موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے یادخلوا ملحص آئیمون یوم القیامہ اس دروازے سے جنت پہ قیامت کے دن صرف روزے دار جائیں گے اور ان کے سوا کوئی اور نہیں داخل ہوگا جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس دروازے سے ایک مرتبہ داخل ہو لم ید ما ابدا کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ ایسا پیالہ جنت کا پیئے گا کہ اس کے بعد پھر اسے پیاس نہیں لگے گی یہ حدیث شریف صحیح بخاری مسلم ترمیدی ابن خزیمہ وغیرہ میں موجود ہے اس حدیث پاک میں روزے داروں کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور پیاس محسوس ہونے پر بھی پانی وغیرہ نہیں پیتے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رب کی خوشنودی کے لیے تو خالق کائنات ان کے لیے آخرت میں ایسا سامان تیار کر رکھا ہے کہ جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام ہی ریان یعنی خوب سہراب کرنے والا دروازہ رکھ دیا گیا سہرابی کس معنی میں ہوگی دنیا بھی آخرت کی نعمتوں کے مطالق بھی ہوگی پیاس اور بھوک کے مطالق بھی سہرابی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے جلوے اور اس کے دیدار کی بھی سہرابی ہوگی اس کے ذریعے یہ فضیلتیں روزے داروں کو اور روزے میں پیاسے رہنے والوں کو سنائی جا رہی ہیں بھوک بھوک